بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیوں کے شروع کے اندر تھوڑی سی سبزیاں لگائی تھی اور اس کی بھی ویڈیو لگاتے وقت شیئر کی تھی دوستوں کے ساتھ تو ابھی سبزیاں تیار ہیں اکثر دوست کہہ رہے تھے کہ اس کی بھی ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں اپنی سبزیوں کا وزٹ کرواؤں گا میرے ساتھ میرے مہمان ہے میرا ننہ بیٹا محمد تلہا آ جائے جی یہ پہلے نمبر پر ہم نے جی سانگ لگایا تھا بھی کر لیا اب بیٹ کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے ذرا کیمرہ میں نے اس کو دکھائے کلوز کر کے یہ چھوٹے چھوٹے بنی ہوئی ہیں یہ دلیاں سی یہ گرمیاں جیسے ہی شروع ہوں گی اس وقت یہ تیار ہو جائے گا اور باقی جو ساغ ہے کھانے والا وہ دوسری طرف لگا ہوا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ لیسن ہے تھوم جس کو بولتے ہیں اس کو میں نے دکھایا تھا لگاتے وقت ماشاءاللہ ذرا قریب سے میرا کیمرہ میں سارا دکھا دے پوری کیاری کو اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ مٹر ہیں جی لیسن کے سائٹوں پر لگائے ہوئے توڑوں توڑ چاروں طرف لگائے ہوئے ہیں یہ بھی مہینے دو مہینے تک تیار ہو جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں جی آگے آپ کو دوسری کیاری کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ شلجم اور مولیوں کی شلجم اور مولیوں کی پوری کیاری لگائی تھی اسی لیے تاکہ دوست آئیں وہ بھی کھلا اس کو استعمال کریں اور ہم بھی استعمال کر سکیں یہ ماشاءاللہ شلجم لگے ہوئے ہیں یہ ایک مہینے اتار کے دکھائے کتنا خوبصورت ہے تو آئیں آپ بھی جو قریب رہتے ہیں لہور یہ دیکھیں یہ مولی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے بعد یہ چکندر ہے سائڈوں پہ لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سرخ رنگ کی جو ہوتی ہے بھی چھوٹی چھوٹی ہے یہ بھی لہسن ہے یہ سائڈوں پہ چکندر ساری لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے یہ گاجر ہے یہ بھی تقریباً تیار ہے اگر اترتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اتار دیں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری گاجرے ہیں اس کے بعد یہ مکھی ہے اگر قریب سے دکھائیں اس کو میرا کیمرہ میں ہے یہ بھی تقریباً تیار ہے اور ساتھ میں یہ چکندر اور یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ شلجم چاروں طرف لگے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت لگے ہوئے اور یہ پالک ہے بڑی زبردست قسم کی ماشاءاللہ پوری کے یاری ذرا کلوز کر کے دکھائیں بھائیوں کو اس کے بعد یہ سب سے زبردست اور مہنگی سبجی اور جو ہے وہ بروکلی جس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں جی ذرا قریب سے دکھائیں کتنی خوبصورت ہے یہ کافی مہنگی ہے لیکن گھر کے اندر لگائیں تو اتنی مہنگی نہیں ہے یہ تھوڑا سا سو روپے کا بیج ملتا ہے تو اس میں یہ ساری دیکھیں لگی ہوئی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ٹماٹر اس وقت آپ کو دکھائے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اور ماشاءاللہ پھل سے بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھئے لگے ہوئے کلوز کر کے اس کو دکھائیں سارے بوٹوں پر لگے ہوئے خوب یہ بھی تیار ہو جائیں گے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ مونگرے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھول بھی کتنے خوبصورت ہیں اور پھل بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے اس کے بعد وہ ساغ میں نے دکھایا تھا اب کو وہ تو تیار ہے پکنے والا ہے اور یہ یہ دوسرا ساغ ہے جو ابھی ہم اتار کے پکا سکتے ہیں کچھا ہے ابھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں اور اس کی گندلے بھی کتنی موٹی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک گندل ہے اور بزار سے اس قسم کا ملتا ہی نہیں ہے خود لگائیں اور پھر مزہ اس کا لگ گئے اور یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں ہم نے پیاز لگایا تھا میرا کیمرہ میں ذرا اس کو بھی کلوز کر کے دکھا رہے تو یہ ساری سبجی میں نے آپ کو دکھا دی جو لگائی ہوئی تھی شریم تھے مولی تھے گاجر تھے میتھی پالک بروکلی ٹماٹر مرساگ مونگرے وہ دنیا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ لگائی ہوئی ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں گروں کے اندر سبجی خود لگائیں بے شک شوٹی سی کیاری پر لگائیں تو آج کی یہ ویڈیو یہاں ہی اختضام کرتے ہیں اللہ حافظ کر دیں بیٹا سب کو اللہ حافظ پھر کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم